السلام علیکم جی پیغام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں ارسلان عظم اللہ تعالی نے جسے جیسا بنایا ہے اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم لوگ عیب تلاش کرتے ہیں ہم لوگ نقص نکالتے ہیں ہم تانہ زنی کرتے ہیں میرے ساتھ آج ایک خاجہ سرہ موجود ہیں جنہوں نے افطار کا احتمام کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی خاجہ سرہ کمیونٹی کا افطار تو یہ کرتی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا راگیروں کا بھی جو افطار کا احتمام کرتے ہیں اور اس جانب جو خاجہ سرہ موجود ہیں یہ بقاعدہ طور پر قرآن کلاسز کا احتمام کرتے ہیں ان کی کہانی کیا ہے ان کی داستان کیا ہے یہ کب سے اس راہے چلے یہ تمام تر باتیں انہی کی زبانیاں سلام علیکم جی والیکم اسلام کب سے افطار کا احتمام کر رہے ہیں اور کتنے لوگوں کی آپ کی ٹیم ہے اور اس کے علاوہ قرآن کلاسز کا احتمام کتنے بدے کیا گا یہ صبح نو سے یارہ تک ہوتا ہے قرآن کی کلاس کا ٹیم افطار کا کام تو پہلے روز سے شروع ہے کبھی کہاں سیری کبھی کہاں سیری کبھی کہاں سیری تو یہ سیری اور افتاری کا کام تو ماشاءاللہ ایک ماہ ہو گیا چل رہا ہے یہ بتائیں قرآن کلاسز کا احتمام کہاں کیا جاتا ہے یا میں نے اپنے گھر میں ایک نا میرے پاس دو کمرے تھے تو ایک کمرے میں میں نے کلاس کا انتظام کر دیا تو ایک کمرے میں میں نے اپنی رائش کر لی تو یہاں یہ فیصل ٹاؤن میں لاور میں کر ہوتا ہے فیلیٹو میں تو یہاں میرے پاس ابھی تیس خواجہ سرال آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے دو پندرہ ایک ٹائم آتے ہیں تو پندرہ ایک ٹائم آتے ہیں کیوں اس کی بجاں کے میرے پاس جگہ بہت کم میں تو میں دیکھنے والے کو یہ ہی کہوں گی کہ میری سپورٹ کریں اور ایک دن یہ بہت بڑا مدرسہ بن جائے مجھے یہ بتائیں آج کتنے لوگوں کا افطار کیا ہے اور آج کیا مینیو کیا کیا ہے آج مینیو اے آپ دیکھ ہی رہے ہیں اور دیکھ مگوا یہ بریانی کی فل ہیں میٹھا پانی بنایا ہے جو افطار میں ہوتا ہے وہ اپنے دل سے تو سب کر رہے ہیں آگے منظور کرنے والی اللہ کی ذات ہے قبول کرنے والی اللہ تعالی کی ذات ہے سو لوگوں کا دو سو لوگوں کا یہ پہلے رمضان سے یہ سلسلہ شروع ہے تو ہر کسی کے حصے میں ایک ایک افطار آ رہا ہے جی ایسے ہی ہے کمیونٹی میں آج میری یہ چیلے نور نے کروایا افطار کا اطماع تو پہلے کبھی کوئی کرواتا ہے کبھی کوئی کرواتا ہے اس طرح مل جل کے سب حصہ لے رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ سلسلہ بہت اچھا جا رہا ہے خاجہ سرا کی جو ساری کمیونٹی ہے وہ اسی طرح رمضان میں تمام کرتی ہے یا صرف مقصود لوگ کرتے ہیں نہیں نہیں یہ سب لوگ کرتے ہیں پورا رمضان کا آپ احترام کرتے ہیں اپنا جو ہے دوسرا سلسلہ کام بام جو ہے کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا جو کے اشاروں پر کھڑے ہوتے ہیں ان کو کیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں یا وہ آپ کی کمیونٹی کا حصہ نہیں نہیں وہ بھی ہماری کمیونٹی کا حصہ ہے لیکن ان میں نا کوئی چاند لوگ ہیں جو یہ چنگڑ برادری ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی ریلیشن نہیں تو کچھ ایسے ہیں خواجہ سرا جو بوڑے ہو چکے ہیں ان کے پاس کمانے کا ذریعہ نہیں تو وہ پھر بیکنگ کرنے چلے جاتے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں آپ نے ذکر کیا پہلے کہ آپ خواجہ سراوں کو باس صلاحیت بنانا چاہتے ہیں آپ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں تو اس بارے میں کیا کہیں گے آئی تک ہماری حکومت نے کسی نیک خواجہ سرا کے لیے کچھ نہیں کیا اب جا کے تقریباً اسی سال کے بعد حکومت کو ہماری کچھ تھوڑی بہت تو سکول بھی بننے شروع ہو گئے ہیں اب بقاعدہ طور پر مدرسے بن گئے ہیں ایک آپ کا مدرسہ بھی ہے اس شہر میں ٹھیک ہے تو آپ لوگ بقاعدہ طور پر اس مدرسے میں جاتے ہیں انشاءاللہ کیوں نہیں جاتے میں تو خود وہ آئیں ہوتی ہوں آتے ہیں میرے پاس یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی کام سیکھیں کوئی ہونر سیکھیں روزی رزق ہم کمائیں یہ جو بیکنگ کرنے جاتے ہیں یہ دل سے بھی بہت مجبور ہوتے کبھی ان سے اکیلے میں کوئی دل کی بات پوچھنا تو یہ روئیں گے آپ اسے اچھا تو نہیں سمجھتی ہیں اچھا سمجھتی ہیں بیگنگ نہیں میں اچھا بھی نہیں سمجھتی تو برا بھی نہیں سمجھتی اس کی وجہ ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے میں نے قرآن کلاس کا تو اطماء کیا ہے چل میں تو ان سے کچھ نہیں لے رہی وہ فری پڑ رہے ہیں تو زہری بات ہے انہوں نے کرایا بھی دینا ہے بل بھی دینا ہے پھر مدرسے میں آنے کے لیے انہوں نے کرایا بھی لگا کے آنا ہے تو ان کو پیٹ لگا ہوا ہے اس کی بھی تو آگ بجانی ہے نا تو ان کے پاس کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں کوئی اشاروں پہ چلا جاتا ہے کوئی کوٹھیوں میں مانگنے چلا جاتا ہے کوئی مارکیٹوں میں مانگتے ہیں کوئی ڈانس کرتے ہیں اسی طرح اپنا اپنار کو اپنے پیٹ کی آگ بجاتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں آج کل جو ہے خواجہ سرا کچھ لوگ اپنا وہ کام دھندا وغیرہ چھوڑ رہے ہیں جس کو عزت کی رزق ملے وہ ذلت کا نہیں کمائے گا خواجہ سرا چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی آمدین کا ذریعہ ہی ہونا چاہیے نا کوئی جوپ ہونی چاہیے کوئی کام ہونا چاہیے مجھے یہ بتائیں کہ دوسرے جو خواجہ سرا ہیں جو مانگ رہے ہیں انہیں راہ راست پہ لانے کے لیے انہیں با اختیار بنانے کے لیے آپ کس حد تک کام کر رہی ہیں اور آپ نے کیونکہ ذکر کیا کہ آپ قرآن کلاسیس کا اعتمام کرتی ہیں تو کتنے لوگ آپ کی بات مانتے ہیں آپ کی بات کو کتنی امیت دی جائے ہیں یہاں تقریباً لور میں تو پچیس ہزار خواجہ سرا ہے جو میری سارے بات مانتے کیونکہ میں کسی کے ساتھ برا نہیں کرتی نا میں سب کے ساتھ اچھا کرتی ہوں تو وہ میری عزت کرتے ہیں میری بات مانتے ہیں تو میں نے تیس لوگوں کو تو لے آئی ہوں نا اچھے راستے پہ تو زیادہ میرے پاس بھی اتنی امانڈ نہیں ہے نا کہ میں اور لوگوں کو لاؤں میں چاہتی ہوں میرے ساتھ اور لوگ جڑے میں مضبوط ہوں اور مضبوط ہوں تو ایک دن یہ پوری کمیونٹی کام کرتی نظر آئے ابھی آپ کے سکولز بغیرہ بھی بن گئے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگوں کا آنا جانا ہے شروع شروع سے سب لوگ گئے ہیں تو ابھی کم لوگ جا رہے ہیں اس کی بجائے ہیں کہ ان کو آنے جانے کا کرایا بھی چاہیے ان کو کھانا بھی چاہیے ان کو کپڑے بھی چاہیے آپ سب مل کے تعاون کرتے ہیں لیکن ابھی آپ کی کوشش یہ ہے کہ سب کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھا ہے یہ خود ہنر سیکھنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں یہ کہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں مجھے یہ بتائیں لوگوں کا رویہ کیسا ہے ٹھیک ہے دور چینج ہو رہا ہے وقت بدل رہا ہے لوگ آپ لوگوں کو تسلیم کرتے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جس نے آپ کو بڑا اندر سے تکلیف دی یہ ہمارے ساتھ تو ایک دن میں تقریباً پانچ پانچ واقعہ ہوتے ہیں دس دس واقعہ ہوتے ہیں ہم تو ایک ویسے ہی نا جیسے ہمیں لوگ ایسے سمیتے ہیں جیسے ہم ایک جانوار ہے انسان تو ہمیں سمیتے ہی نہیں کچھ نظروں سے حراسہ کرتے ہیں کچھ لوگ باتوں سے حراسہ کرتے ہیں کچھ ہاتھوں سے بھی کر دیتے ہیں کچھ موٹر سینکل مار دیتے ہیں میں جا رہتی ہوں تو میرے پاس خواجہ سرا پڑھنے آتے ہیں تو وہ ان کو حراسہ کرتے ہیں ان کو آنے جانے کے وہ پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم سکول میں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے تو ان کو کہتے ہیں اس عمر میں پڑھ کے کیا کرو گے آپ ان کا حوصلہ بڑھانے کی بجائے ان کا حوصلہ وہ گرا دیتے ہیں سب سے زیادہ میں نے پہلے دن کاری لگایا تو وہ دس دن بعد مجھے جباب دے دیا اس نے کاری صاحب نے کہتا کہ میں نہیں آپ کے پاس آ سکتا تو میں نے پوچھا وجہ کیا ہے کاری صاحب کہتا لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں پھر میں نے کاری لگایا پھر کاری پھاگ گیا پھر کاری لگایا پھر کاری پھاگ گیا اسی تقریب تقریباً دس تو کاری پھاگ گیا ہے میرے سے اور میں تنخواہ بھی دیتی ہوں کاریوں کو دے رہیتی تھی موٹر سیکل کا تیل بھی دیتی تھی سوسائیٹی سے کیا سوسائیٹی سے یہی اپیل ہے ہمیں کچھ دے نہیں سکتے تو ہمارے ہمیں حراسہ نہ کرے ہمیں عزت تو دے سکتے ہیں نا اب میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ رات کو ہم لوگ نا ابو حریرہ اور میں اور یہاں شداد بھائی ہم لوگ مسدج میں گئے تھے تو لوگ وہاں بھی ہمیں حراسہ کر رہے تھے تو پھر کیا کوئی الگ مخلوق ہے آپ کو جو ہے وہ اچھی نگاہ سے دیکھا جائے آپ کے ساتھ عزت و احترام سے بات کی جائے بہت شکریہ آپ کے وقت کا میرے ساتھ شبنم موجود تھیں اور ان کا کہنا یہی تھا کہ اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں نہ سکتے تو کم از کم احترام اور عزت کی نگاہ سے ضرور دیکھئے یہی پر اپنے میزوان ارسالان آزم کو اجازت دیجئے اللہ نکیبان